موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو مرنے کے لیے آئے ہیں سبھی دنیا میں یاد رکھ حرآن آخر موت ہے مدتبن انجان آخر موت ہے مدتبن انجان آخر موت ہے گر سلیمان زمانہ بھی ہوا پھر بھی اے سلطان آخر موت ہے اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا متمان آخر موت ہے دوستو ابھی کچھ دیر پہلے وارش اپ اور فیس بک کے ذریعے ایک ایسی خبر موصول ہوئی ایسی دردناک کربناک اور افسردہ کن خبر موصول ہوئی جس کو سننے اور پڑھنے کے بعد دل و دماغ پر ایک ایسی قیفیت تاری ہوئی اور ابھی تک وہ قیفیت تاری ہے کہ بیان کرنے سے قاسر ہیں دوستو ابھی کچھ دیر پہلے خلیفہ حضور مفتی آزم ہند اور خلیفہ حضور قطب مدینہ یعنی حضرت اللہ مولانا قاری الحاج الشاہ محمد امانت رسول صاحب قادری پیلی بھی تھی رضا الہی سے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچھ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آئیے ہم سب مل کر حضرت کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے حضرت کے تمام گناہ سغائر کبائر کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اچھے سے اچھا مقام عطا فرمائے حضرت کی قبر میں نور کے جلوے عطا فرمائے اور قبر کو روشن و منور فرمائے اور حضرت کے جو بھی لوہاہقین ہیں مریدین ہیں متوصلین ہیں متعلقین ہیں جو بھی شاگرد ہیں حضرت کے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل اور اس صبر پر عجر جزی لطا فرمائے دوستو یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا سے ہمیں ایک دن کوش کر کے جانا ہے تو جب اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں دوستو اس رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہم نے ایک نہیں نہ جانے کتنی ایسی خبریں سنی کہ آج کسی عالم صاحب کا انتقال ہوا کسی مولوی صاحب کا انتقال ہوا کسی امام صاحب کا انتقال ہوا کسی پیرے طریقت کا انتقال ہوا کسی مفتی صاحب کا انتقال ہوا اس طرح سے ہر روز دن بہ دن اس طریقے سے علماء کا دنیا سے اٹھ جانا یہ کوئی چھوٹی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے روانہ اور رخصتی چاہتا ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر معافی مانگیں اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ